ہمارے مہمان آمیل صاحب اور جو ہمارے بلاگ کے بلیشی چینلین صاحب محترم شبیر حمل نائل صاحب زورت صاحب پرکتری صاحب ہماری ممبر صاحبان اور جتنے بھی ہمارے یہاں پہ مناظرین ناصر صاحب جیسے ہیں میں صاحب کا شکریادہ کرتا ہوں آج یہ دوسرا دن ہے بیعت پیولیج کا میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بیعت پیولیج ہوتا ہے کیا اس کا مقصد یہ تھا جیسے میں نے صاحب کو آرز کی تھی کہ جب یہاں پر پہلے سال یہاں پہ بیعت پیولیج کا پروگرام ہوا تھا تو کام سے کام اس پینچائب کے چار سو لوگ یہاں پر جمع ہوئے تھے اور جب دوسرا پروگرام ہوا تھا پھر بھی یہاں پر دیر سو لوگ جمع ہوئے تھے آج ہم نے پھر یہ تیسرا بیعت پیولیج کا پروگرام اگر کیا ہے یہ ہم سرکار کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں لیکن بیعت پیولیج میں جو ہم نے جتنے بھی کام لکھائی تھے اس کا فائدہ ابھی تک ہماری پینچائدوں میں نہیں پہنچا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ہمارے ڈی سی صاحب جو ڈوڑا میں بیٹھے ہیں یا تو ان کی گلتی ہے یہ اس آواز کو کہیں ہندوستان کے سیاست دنوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے سرکار نے تعدم اٹھایا تھا اس ملک کو آگے چلانے کے لیے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید جو ہمارے بڑے بڑے افسر صاحبان ڈوڑا میں بیٹھے ہیں جس طرح سے آپ کو بکوری علم ہوگا کہ ہمارے بھلاک میں تین دن کا پبنی دربار کا پروگرم ہوا وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے ملازم انہوں نے بھیجے ہیں کوئی بڑا آفیسر سامنے نہیں آیا جواب دینے کے لیے وہاں پر بھی میں نے دیکھا تھا صرف وہاں پر ہمارے ناسل صاحب جہی تھے اور شاپو صاحب جہی تھے اور تھے انا مولا صاحب جہی جو مجھے بڑے افسر اور ہمارے ویڈیو صاحب ویڈیو صاحب کے ساتھ ہمارا اور میڈم جی تھی ویڈیو صاحب کے ساتھ ہمارا اٹھا بیٹا تو ہوتا ہی ہے لیکن میں سمائیتا ہوں کہ جو یہ بڑے بڑے افسر صاحب تھے جن کو دو لاکھا تین لاکھا ڈھائی لاکھا پر تنخہ ملتی ہے وہ کیوں نہیں آتے ہیں ہمارے پاس اگر آج یہاں پر بے بٹو ویلیج کا پروگرام تھا پچھلے ساتھ بھی ہم نے ان کو ہی دیکھا ہے آج بھی وہی چہرے ہمارے سامنے لذر آتے ہیں اور جو بھی کام ہم نے بے بٹو ویلیج میں لکھا تھے سب سے بڑی پرابلم جو ہے ہماری پینچایت میں میں نے آپ کو پہلے بھی پتایا پانی کی پرابلم ہے کیونکہ پانی کے ایک ایک بھوند کے لیے ہماری پینچایت کے لوگ ترستے ہیں اور جو ہمارے روڈ کا مستہ ہے جو داسیا بارہ سامن سے یہ روڈ اس روڈ کی کٹائی ہوئی ہے اس میں جو کوئی ٹھیکے تار بیہار کا بیٹا ہے ہم نے کافی مردوہ ڈی سی صاحب کو بھی آگاہ کیا کہ اس روڈ کو نظر رکھیں لیکن کسی نے ہماری بات نہیں سنی ہے تیسری بات ہماری ہمارا جو یہاں پر ہیلپ سنٹر ہے اور یہاں پر صرف ایک داکٹر صاحب ہے یہ بھی اپنی مانمانی سے آتا ہے آدمی میں نے کہتا ہے صبح یہ ہمارے روڈ سے آتا ہے اگر اس کو کوئی بھی پیشنٹ یا کوئی بھی آدمی ہم کہتا ہے کہ ہماری کچھ یہاں پر کچھ دوائیاں چاہیے کسی بچے کے لیے کسی عورت کے لیے کسی بزرگ کے لیے اوپر سے یہ کچھ ہمیں ایسی باتیں بولتے ہیں جو بردنا برداشت قابل ہوتی ہیں اور یہاں پر دو مطلب دو پوشٹے ڈاکٹر کی پوشٹے ہی صرف ایک ڈاکٹر ہے یہاں پر یہاں پر صرف ایک لڑکی آتی ہے جو ایک نازمہ ہے اس کا نام صرف وہی لڑکی ہمیں یہاں پر دکھائی دیتا ہے باقی ہمیں یہاں پر کوئی ڈاکٹر دکھائی ہی دیتا ہے کبھی یہ دس دن کے بعد آتا ہے آسکال میں کبھی یہ مینے کے بعد آتا ہے کبھی یہ پانچ دن کے بعد آتا ہے اس کے بعد جو ہمارا یہ مسئلہ ہے بڑی بار ہم نے ایڈمیسٹریشن کو اس کی شکائیت بھی کی وہ سننے والا کوئی نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر جو کوئی ڈاکٹر پورے دنیا میں پوری دنیا نے اس کوئی ڈاکٹر نے لپیٹ لیا ہے لیکن ہماری پینچائر کو کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھائدہ نہیں ملا ہے کیا کوئی بھائدہ ملا ہے کسی کو صرف راشن پری ملا ہے راشن جو ڈرلون کے پاس انہوں نے دیا ہے وہ پری ملا ہے دان ملی ہے کنو باقی جو چاوال آتا وغیرہ دیتے ہیں باقی کوئی بھی ٹیم کوئی ڈاکٹر ٹیم ہمارے ہماری پینچائر کو انہوں نے کوئی قدم نہیں رکھا ہے کچھ راشن انہوں نے ایسی ٹی آفیس میں رکھا تھا وہ سڑ گیا لیکن پینچائر کو انہوں نے نہیں دیا وہ بھی ہم نے پانچ پانچ چلو کی چھے چلو چاوال رکھا تھا خدا کے فاتح کرنے سے میں ایک غریب مطبع ایک غریب گھران سے تعلق رکھتا ہوں میرے پاس اکنی کوئی فیصلتی نہیں ہے خدا نے کہا کہ میری پینچائر میں کوئی بھوکا مار جاتا ہے اترہ میں اپنے گار سے دے سکتا تھا پانچ چلو چاوال میں اپنے گار سے بھی ہر آدمی کو دیتا تھا یہاں سے لیکن بول میر کی طرف سے ہمارے سے سر بیچ میں ایک بات کروں ہمارے سے لسٹ لیتی انہوں نے کہ ہر پانچائر سے آپ ہمیں دس دس آدمی کی لسٹ دے دو جو غریب لوگ ہیں لیکن ہم نے وہ لسٹ دے دی اور پیگ بھی ہماری ملازموں نے کیا اوڈیانپور بلا کے ملازموں نے یہی پیگ کیا اور کسی سر میں سائیبان کو بھوڑ دے دا کسی سر میں تو نہیں ملا اور اس کے بعد میں سر ہم آپ کی عزت کرتے ہیں کیونکہ آج انہوں نے آپ کو یہاں پر دھرکے کھانے کے لیے بھیجا ہے اگر ہمیں کہیں گلتی بھی ہو جائے گی آپ ماف کرنا کیونکہ آپ ہمارے میمار ہو یہاں پر یہ بھیٹ ٹو ویلیز کا مقصد جو تھا کھی میں مانتا ہوں انہوں نے ہمارے مکان کی اچھو یہ ہے سرکار کا ہم شغریہ آدھا کرتے ہیں سرکار کی اس میں کوئی گلتی نہیں اس میں سرکار کی کوئی گلتی نہیں سرکار جو اس وقت ہے جو مودی سرکار ان سے حساب لیتی ہے لیکن گلتی کس کی ہے ہمارے ویڈیو صاحب کی گلتی نہیں ہمارے سیکٹری صاحب کی گلتی نہیں اگر گلتی ہے وہ ہے ایسی کی صاحب کی گلتی اگر گلتی ہے وہ ہے ڈی سی صاحب کی گلتی وہ ایڈمیسٹریشن ڈوڈا جو ہے ان کی گلتی ہے جو بڑے بڑے افصال لیٹی ہیں اور اس کے بعد ہماری پینچائت میں جو یہ لڑکوں کو دیتے تھے شادی کے لیے پیسے تیس تیس چاریس چاریس ہزار کسی کو پیر ملا ہے آج تک ایسی ان پی کچھ لڑکیاں ہیں جو داری دنی ہیں ان کو چاہے سوشل ویلسنر ڈپارٹمنٹ کو چاہے کہ ان کو ایک آدمی چاہے وہ ہماری پینچائت کے لیے ویدے وہ دیکھے کہ کس کی لڑکی یہاں پہ گلتی ہے کس کی لڑکی داری دنی ہیں ان کو چاہے تھا اور اس کے بعد چلو سکولوں کا تو نامی نہیں لیں گے ہم سکولوں تو باندھ پڑے ہیں آج لیکن ہم سے خستہ حالی ہیں خستہ حالی ہے اگر اتنی خستہ حالی مشکلات ہیں اگر گورنمنٹ آگے سے کام کر رہی ہے سرکار اگر دے رہی ہے لیکن گریب لوگوں تک کیوں نہیں پہ رہا ہے اگر انہوں نے پتا ہے کہ دس لاکھ کا بیٹو علیج ہم نے ڈالا ہے ہم نے اس میں ڈالا تھا ایک باغن ڈالا تھا ایک ہم نے پتے ڈالا تھا اس میں تین ٹرانسپارمر وہ تاہر پوٹ ڈالی تھی ہم نے لوگوں کو وزاد بھی کر لی اگر باغن میں بچھا پا ہے ساتھ میں اس طرح سے بھرنام ہوتے ہیں اس کے بعد میں کہتا ہے ٹیس لاکھ روپے ہماری پینچائر میں پورٹین اف سی نونس دیا تھا بولنے میں تو ٹیس لاکھ ہے لیکن اگر گورن پہ ہم دیکھیں تو گورن پہ ہمارے پاس کون سا پیسا آیا ہے صرف انہوں نے ہمیں سات لاکھ روپے کی آٹھ لاکھ روپے دیا ہے لیکن ہمیں بھی لوگوں کے پاس جواب دینا ہوتا ہے بھائی اگر آپ کے پاس تیتیس لاکھ روپے ہے تو کہاں رہے وہ تیتیس لاکھ روپے کچھ لوگ انہیں کچھ لوگ ہمارے ایسے بھی یہاں پہ بھرکت صرف بیٹھیں انہوں نے ایک کام انہوں نے ساٹھ ساٹھ کا کام دیا تھا پچھلی سال انہوں نے کام کیا لیکن ابھی تک اس کی افرول نہیں آئی کیوں نہیں آئی ہے ان میں کیا بات میں ہمیں بتا کیا مطبع سالوں میں ان کو مطبع دیوائیڈ کرو اگر ہم نے سالوں میں دیوائیڈ کیا تو کام سے کام وہ مطبع ریلیز ہونا چاہے ستارہ اٹھارہ کا دیا ہونے اٹھارہ انیس نکتا ہے انیس بیس نکتا ہے کام سے کام اس کی بھی ریلیز ملی چاہے ہم بھی لوگوں کو دکھائیں گے اپنی پہنچین پر ہم نے کیا کیا ہے اور پلان کی بات جو ہمیں چینمن صاحب نے کیا ہے اس وقت ہمارے پاس چورسی لاکھ پلان تھا چورسی لاکھ پلان لاکھ بک ہم نے کمپلیٹ کر دیا ہم نے یہ سوچا کہ ہر مزدور کو سو دن کا روز بزار ملنا چاہے اور جو کچھ ہم نے دو ڈھائی سو کارڈ کھالے رکھیں کم سے کم مطبع ایسی دی صاحب کو چہے کہ وہ کارڈ ان کو بھی روز بزار ملنا چاہے اگر اتنی حالات ہیں کوئی بزار جاتا تھا بچانا یہاں سے کوئی ہماچل میں جاتا تھا کام کرنے کے لئے کوئی جمعوں میں جاتا تھا سب لوگ اس وقت ہم نے گورنی بیٹھے ہیں اور ہر خوز مجھے کم سے کم پچاس ساٹھ پون دن کے آتے ہیں وہ ہمیں کامونی ہیں کم سے کم یہ ایسی دی صاحب کو چھوٹنا چاہے اگر ہمارے ویڈیو صاحب نے مطبع ان کو پلان دیا ہے تین میلے سے مطبع تین میلے ہو کے ہم نے پلان دے لیکن وہ پلان ابھی تک اپنوں نہیں ہوا ہے کیوں نہیں ہوا ہے یہ کس کی کمزوری ہے یہ کمزوری کس کی ہے اگر وہ سرکار کے پاس بات نہیں پہنچا سکتے ہیں ہمیں کیا پتا ہے اگر یہاں پر ایک بندہ مجھے سرکر کے پاس ایک اپلیکیشن دیتا ہے بھائی مجھے یہ کام چھے میں نے آگے پہنچانا ہے لیکن انہوں نے آگے تک پہنچانا ہے اگر وہ صرف یہاں سے سب سے پہلے آپ پر یہ بات رکھیں سب سے پہلے جو بات ہے ہمارے پہنچانا ہے وہ پانی کی کلت ہے روڑ کی کلت ہے ہسٹال کی کلت ہے یہ تین چیزیں جو ہے یہ بہت ہی مطبع ہمیں یہی انہی چیزوں کی ضرورت ہے اگر مطبع گریبچہ کو بجلی ہوگی گھر میں وہ پڑھائی کر سکتا ہے پانی ہوگا وہ کچھ نکچ کھیتی بھائی نہیں کر سکتا ہے اگر یہ سو دن کا روزدار مطبع دیکھی ہے گوھر میں کم سے کم ملنا چاہے ٹائم پر کو ملنا چاہے ہمیں ساؤن سال ہی لگلے چاہے اگر ہمیں دو سال تین سال کے بعد ملے گے ہم کون سا ایسا رکھیں گے لوگوں کے اوپر بھائی ہم نے آپ کو بیزار پر دیا ایک ورڈ میں یا اٹھانہ ہزار ڈالہ ایک ورڈ میں اگر ہم کو تین سال کے بعد یا دو سال کے بعد ملے گا کم سے کم لوگوں کو مطبع یہ ہندوستان جو ہے یہ اس ملکے ہندوستان کو پوری دنیا کے ملک سلوٹ بارتے ہیں لیکن ہم یہ سوچتے کہ ہمارا ہندوستان جو ہے یہ بہت بڑا ملک ہے یہ بہت مطبع اس کا نام اچھا نکالنا چاہے اور خاص کر جو ہمارا جمہو کشمیر میں آنکو بھکو بھی علم ہے یہ باتیں جو ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ باتیں گوھر نرسان تک موٹی چاہے ہمارا جمہو کشمیر جو ہے یہ زیادہ تار پہڑیوں میں مجتمع ہے یہ پینچائیتوں میں مجتمع ہے یہ پینچائیتیں ہماری تب ہی آگے بڑھائیں گی جب یہاں کے بڑے بڑے آپ سے اپنی سر صاحبان ان پہیتائیتوں کو کوشش کریں گے آگے بڑھائیں گے یہ سرکار تک ہماری باتوں کو پہنچا سکتے ہیں اور انہی چاند باتوں سے سرپین صاحب یہاں پر ایک سوال لکھا ہے بیکٹو ویلیج بک میں ہے بیٹی پڑا بیٹی بچاؤ جبکہ یہاں پر نریگا میں لوگوں کو نریگا ہی ایک ذریعہ ہے گاؤں کے لوگوں کے پاس ان کو صرف پچاس پرسنٹ مل رہا ہے اس وقت اور اس میں بھی وہی ساتھ یا آٹھ ہزار مل رہا ہے اور دوسری بات بیٹی پڑا بیٹی بچاؤ جو ایک آٹھ ہزار آرزی ملازمین اس وقت روڈوں پر بیگ مانگنے کے لئے تیار ہوئے ہیں تو کیسے پڑھائیں گے اپنی بیٹی کو کیسے بچائیں گے اپنی بیٹی کو ساب سے پہلے میں نے آپ کو یہی بات کہی کہ ہندوستان جو ہے ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے کیونکہ اس ہندوستان کے لئے عالمہ اقبال نے بتایا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بھل بھلے ہیں اس کے یہ بھل ستا ہمارا یہ ہندوستان جو ہے یہ بہت بڑا ملک ہے لیکن اس ملک کو اس ملک کو یہ بڑے بڑے افسر سائمان جو ہے اس کو مطب یہی اس کو مائنس میں کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بیٹی پڑا وہ بیٹی مچا ہوئے اگر ہم ہماری یہی کوشش ہے ہم یہی گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ کم سے کم جو لوگ مزدور لوگ ہیں یہ تب ہی بیٹی کو پڑا سکتے ہیں جب ان کو مطب کچھ خرچہ مل جائے اگر اس وقت دنیا میں پوری دنیا میں پویش دائیں دن چل رہا ہے ایک ڈشتک سے ڈشتک میں آدمی کام کرنے کی نہیں جا سکتا ہے ہماری یہی گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ کم سے کم جو سو دن کا روز گزار ہے لوگوں کو یہ ملنا چاہے اور جو باقی جو پینے وی مکان جتنا بھی ٹارگیٹ ہماری پینچائز کا ہمارے بلات کا ہمارے ڈشتک کا تو میں گورنمنٹ لیکٹر گورنر صاحب سے یہی گزارش کرتا ہوں شوشل میڈیا کے ذریعے کم سے کم ان لوگوں کو یہ پیسہ ملنا چاہے موسیقی موسیقی